ادھاکار فیروز خان اور ان کی سابق اہلیہ علیزہ فاطمہ کے درمیان جہاں ابھی بچوں کی حوالگی کا کیس زیر سمات ہے وہی دوسری طرف فیملی کورٹ نے پولیس کو علیزہ پر تشدد کے الزمات کے حوالے سے جمع کرائے گئے شواہد کی تصدیق کا حکم دے دیا ہے جیوڈیشل مجیسٹر شرکی کراچی ساجد علی ابباسی نے درخشان دھانے کے ایس ایچو اور جناب پوس گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے میڈیکل لیگل آفیسر کو گیارہ جنوری تک اس حوالے سے اپنی ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی ہے علیزہ کے وکیل سید قاسم شاہ نے درخواست دائر کی تھی کہ وہ ایس ایچو اور میڈیکل لیگل آفیسر کو طلب کر کے ان کے موکل کی جانب سے آخری سمات پر عدالت میں جمع کرائے گئے شواہد کی تصدیق کریں اکتوبر میں وکیل نے اپنے موکل کے سابق شوہر فیروز خان کی جانب سے دائر کیس میں میڈیکل لیگل اور ایمرجنسی روم کی ریپورٹ جمع کرائی تھی علیزہ فاطمہ کے وکیل نے استدلال کیا کہ جناب پوس گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی دیپارٹمنٹ کی جانب سے نومبر دو آزار بیس میں تشدد کی شکاہی سے متعلق میڈیکل ریپورٹ میں دونوں بازووں کمر سینے اور چہرے پر زخم کا زگر کیا گیا تھا ریپورٹ میں ناک سے معمولی خون بہنا بھی ریکارٹ کیا گیا یاد رہے کہ کراچے کی فیملی کورٹ میں اس وقت دو مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے ایک کیس فیروز خان نے اپنے بچوں کی تحویل کے لیے دائر کیا اور دوسرا مقدمہ علیز فاطمہ سلطان نے بچوں کی دیکھ بھال اور کفالت کے اخراجات کے ادائیگی کے لیے دائر کر رکھا ہے گزشتہ سماعت پر عدالت نے علیز فاطمہ کی درخواست پر اداکار فیروز خان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے اخراجات کی مد میں مہانہ اسی ہزار روپے ادا کریں گے یاد رہے کہ علیز نے فیروز خان سے مہانہ تین لاکھ روپے خرچہ طلب کیا تھا علیز فاطمہ اور فیروز خان کے مہبین شادی کے چار سال بعد ستمبر دوہزار بائیس میں طلاق ہو گئی تھی دونوں کے دو بچے ہیں جو اس وقت والدہ کے پاس ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا